بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کا دوسرا میچ کھیلا گیا پاکستان کا جہاں پر پاکستان نے آج دوسرے میچ میں بھی نیوزیلینڈ کو چھے وکلوں سے شکل دے دی نیوزیلینڈ نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے ایک سو سینتالیس رن سکور کیے ایک سو آٹالیس رن پاکستان نے جو ہے بافو بھی جو ہے چار وکلوں کے نقصان پر پورا بھور کر لیا پاکستان کی جانیت سے اگر بات کرے تو کپتان بابا رازم نے زبدست بیڈنگ کا مظاہرہ کیا سیونٹی نائن رن سک دیتے ہوئے نظر آئے ان کے وائس کپتان شادا فان انہوں نے بڑی زبدست بیڈنگ کا مظاہرہ کیا لیکن اس میچ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پرموٹ کے طور پر جو ہے شادا فان کو ٹو ڈان بیڈنگ کرنے کے بھیجا گیا جبکہ ٹری ڈان پر جو ہے محمد نواز بیڈنگ کرتے دکھائی دیئے تو میڈل آرڈر جو ہے ہمارا شاید کپتان مختلف کمبینیشن سے چیک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم بالنگ آل آرڈر پر زیادہ توجہ دیتے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو اوپر نمبر اوپر کھلائے جائے لیکن میڈل آرڈر کہاں پر بیڈنگ سٹیگل کرتا نظر آ رہا ہے ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے اسٹوڈیو پر موجود ہے ہمارے ساتھ ہی سپورٹس اینالیسٹ ریاض الدین صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں جعوید خان صاحب جو سپورٹس اینالیسٹ ہے ان سے بھی آج کھل کر بات کریں گے خاص کر میڈل آرڈر پاکستان کے حوالے سے جس طرح پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ نوجوان بیٹر شادہ فان محمد نواز کو اوپر نمبر اوپر بیٹنگ کرنے بیجا جا رہا ہے کیا پاکستان کا میڈل آرڈر ریاستہ میں کس مقام تک پہنچ گیا کہ ہم میڈل آرڈر کو جو ہے یوز کرتے دکھائی نہیں دے رہے بجائے اس کے کہ ہم بالنگ آل لانڈرز جو ہے ان کو اوپر ترجی نمبر اوپر بیٹنگ کرتے دکھائی دے گو کہ ہم نے میچ ضرور جیت لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے اچھی اور پوزیٹیو بات ہوئی ہے کہ پاکستان نے میچ نیزلینڈ کو ہرا دیا جی دیا پاکستان اور ان کنڈیشنز میں جیتا جو کنڈیشنز مطلب یہ کہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں وہاں کی وکٹیں لے لیں وہاں کا موسم لے لیں اس کے باوجود پاکستان نے کامیابی حاصل کی تو یہ تو یہ تو ایک بڑی کامیابی ہے اور پاکستان نے پھر ایک مرتبہ اس بات کا ثبوت دیا کہ پاکستان کی پرفارمنس میں کنسسٹنس ہی نہیں ہے انپرڈکٹیبل ہے ہماری ٹیم ک کسی بھی وقت جو ہے بڑی سے بڑی ٹیم کو ہرا سکتی ہے اور کسی وقت چھوٹی ٹیم سے وہ ہار سکتی ہے لیکن جو آج پوزیٹیو جو بات رہی وہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ہمارے بالرز نے بڑی نپی تلی اور اچھی بالنگز کی اور نیوزیلینڈ جیسی ٹیم کو ہے ون فورٹی سیون رن پر ان کو جو ہے مدب بلوک کیا تو یہ ایک بہت ہی ایکسٹر آرڈنری بات تھی اچھا ہاری سروف کے مطالعہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ شاہنشاہ آفریدی کے نا ہونے کی کمی جو ہے انہوں نے محسوس نہیں ہونے دی اور آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں انگلینڈ سے سیریز ہو رہی تھی اس وقت بھی وہ مطلب نئی گیند کو تو سوئنگ کرتے کرتے تھے لیکن پرانی گیند کو بھی مطلب اچھے طرح سے استعمال کرتے تھے گو کہ آج جو ہے وسیم جونئر نے بھی دو وکٹ نے لی اور ان کے ساتھ ساتھ نواز نے بھی دو وکٹ نے لی لیکن جو آپ نے میڈل آرڈر کی بیٹنگ کی بات کی تو دیکھیں شہزادہ میڈل آ آرڈر بیٹنگ میں تو ہمارا چار چھے مہینے سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو تجربات یہ اب کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ حفیظ جو سابق ٹس کریٹر ہیں کپتان ہیں انہوں نے بھی باقیادہ کوٹ کیا ہے کہ پاکستان کی ٹیم میچ تو ضرور جیت گئی ہے لیکن جس طرح سے شادہ آپ کو یہ لے کے آئے ہیں تو پھر دوسرے جو میڈل آرڈر بیٹس میں نے وہ کیا کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اور جو تجربات ہم کو آج سے چھ پانچ مہینے پہلے کرنے چاہیے تھے وہ اتفاق سے ہم اب کر رہے ہیں اور اب جو ہے ورلڈ کپ میں دس پندہ دن رہے ہیں اس لیے کہ آپ کا پہلا میچ جو ہے تئیس تاریخ کو آپ کا روایت ہے بھارت کے ساتھ ہے لیکن آج کے میچ کے حوالے سے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کمپیرزن کریں تو ہمارے بولرز نے ایکسٹر آرڈری بولنگ کا مظاہرہ کیا پھر بابر آزم جو ہے آج میں ایک مردہ پھر انہوں نے مارکو تولارا مطلب یہ کہ سیونٹی نائن رنز بنائے فیفٹی تھری بال میں یعنی ان کا سٹائک ریڈ جو تھا ون فورٹی نائن تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج ان کی بیٹنگ جو زبردستی پھر شادہ آپ نے جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بائیس بولنگ پہ انہوں نے چونتیس رنز بنائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے کم سکور پہ یہ پاکستان کی ٹیم نے تیسری مرتبہ یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہے اور اس کو مطلب ریپیٹ کیا ہے کہ کم سکور میں سامنے والی ٹیم کو آپ نے جو ہے آؤٹ کیا ہے دو سو اکیس رنز بھی دیتی نظر آئے پاکستان کے ہوم گراؤنڈز کے اندر ہم اب نیوزلینڈ میں موجود ہیں ہمارے بولر سے جس طرح قسم کی کارکرتے کی دکھا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ جہاں پر دونوں میچس کے اندر پاکستانی بولر سے بڑی امدہ بولنگ کا مظاہرہ کیا کہہ لے تو کیسے دیکھتے پاکستانی بولرز کو کیونکہ وہاں کی وکٹیں بڑی سپورٹ کرتے ہیں پاکستانی بولرز کو دکھائی دے رہی ہیں پہلے میچ میں جس طرح وسیم جونیر نے تین وکٹیں حاصل کی تھی آج دو وکٹیں حاصل کی آری سبھو نے پرچھلے مجھ میں بڑی امدہ بولنگ کی تھی سمجھتے ہمارے بولرز اب جو ہے ان بہنسی وکٹوں سے ایڈجیسٹ ہوتے ہیں نظر آ رہے ہیں شہدادہ مہین بہت شکریہ دیکھیں ہسٹوریکلی سپیکنگ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی بولنگ نے ہمیشہ جتنی بھی پاکستان نے آج تک فتوحات حاصل کی اس میں کلیدی کردار بولر کر رہا ہے پاکستانی ٹیم مانی جاتی ہے اپنی بولنگ اسٹرنس رادر دین بیٹنگ اسٹرنس ہے جیسے انڈیا بیٹنگ اسٹرنس سے جانی مانی جاتی ہے پاکستان بولنگ سے تو ہمیں تقریباً کبھی بھی بولنگ نے اتنا مایوس نہیں کیا سوائے چند ایک پیچز کے اب خاص طور پاکستان کی بینچ اسٹرنس بڑی مضبوط ہے کہ ایوندو کے شاہین آفریدی ٹیم میں نہیں تھے لیکن اس کے ہاریس رعوف نے وہ لیڈنگ رول ادا کیا اور بڑی اچھی بالنگ کی اور ساتھ میں دھانی کو منیجمنٹ نے ایک موقع دیا ایک نہیں بلکہ اب تو کئی موقع ہو گئے ان کو بھی یعنی کہ ٹرائی کیا جا رہا ہے ساتھ میں نسیم شاہ جو کہ اپنے کیریئر کے ارلی شروعات میں وہ ذرا انجریز کا شکار رہے تھے پہلے انجریز کا شکار رہے جاہد صاحب آپ بیماری میں مقتلہ ہیں اور یہ بھی جو ہے وہ ہاؤسپٹلز میں نسیم شاہ کے ساتھ ساتھ جو ہے محمد حسنین بھی ہاؤسپٹل میں یہ محمد حسنین یہ سارے سپیڈ سٹار ہیں محمد حسنین کے بارے میں یہ کہوں گا کہ تھوڑی سی اگر وقت ہی طور پر تھوڑی سپیڈ کم کر کے اپنی لائن لیند پر کام کریں اگر لائن لیند جب ان کی سیٹ ہو جائے گی دوبارہ سے سپیڈ نکال سکتے ہیں تو اس وقت پاکستان کا فیوچر ایس فار اس باولنگ اس کنسرن بہت ہی برائٹ ہے اچھا تھوڑی سی بات میں میڈل آرڈر پر کرلو میڈل آرڈر اس وقت ہمارے پاس فقدان اس لیے ہے کہ ہم لڑکوں کا انکلوجن کر رہے ہیں ڈریکٹ فرام پی ایس ایل کی پرفارمنس سے یا ٹونٹی ٹونٹی کی پرفارمنس سے ہم اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کو وہ وقت یا وہ ریسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں کہ وہاں سے لڑکے جو تھاؤزن تھاؤزن رنس کرتے ہیں دو سیزن میں کریں ان کو میڈل آرڈر میں دیں اور میڈل آرڈر میں اگر ایک کرایسیز یا ڈراؤٹ آیا ہوا ہے تو جیسے شان مسود ہے یہ اوپن بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں بلکہ اور میڈل آرڈر میں بھی آ سکتے ہیں تو ان کو ون ڈاؤن اور اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اگر اگر ڈومیسٹک سیزن میں ہیں کامران غلام ہے اور بہت سارے بیٹس میں جو اوپن کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں ان کو آپ میڈل آرڈر میں ٹرائی کریں ادروائز ڈاریکٹ پک کرنا پی ایس ایل کی پرفارمنس پر میڈل آرڈر کبھی بھی آپ کو ایک کنسسٹنسی نہیں دے گا اچھا میڈل آرڈر کی بات ہو رہی تو آج ساب کا کرکٹیر محمد حفیظ نے بھی ایک ٹوٹ کیا ہے جس پہ انہوں نے یہی پاکستان کی فتح پہ تو اپیشیٹ ضرور کرتے دکھائی دیئے لیکن انہوں نے میڈل آرڈر کے رول کو بیائنڈ کرتے نظر آئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح آپ ہے شاداب خان کو محمد نواز کو اوپر نمبر اوپر بیٹنگ کرنے بھیج رہے ہیں تو نیچے نمبروں پر جو میڈل آرڈر ہمارے بیٹرز ہیں افتخار احمد آسیف علی اور ہیدر علی ان کے ساتھ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو اوپر چانس دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ ہم نے پھر نیچے نمبروں سے بیٹرز کو اٹھا کر اوپر نمبروں پر جب شفلنگ ہوتی ہے نا ٹیم میں یہ سائن ہوتا اس بات کا کہ آپ کی بیٹنگ پرفارمنس جو ہے نا صحیح کنسسٹنسی نہیں دے رہی ہے ریزلٹ نہیں دے رہی ہے اگر ہیدر علی جیسے کہ توقع کی جاتی ہے اگر وہ کنسسٹنسی سے پرفارمنس دیتے تو افکورس وہ آئیں گے نمبر چار یہ نمبر تین پہ لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ ابھی تک سیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اسی طرح آپ ان کی بات کر رہے ہیں افتخار افتخار کو کتنا چانس دیں گے بہت دے دی ہے آپ کریں � آئی پانچ میں پہ چوتھے پہ لیکن نہیں کر رہے ہیں تو جب ہمارے بیٹس میں جو ہم نے ایزے میڈل آرڈر لی ہیں وہ پرفارمنس نہیں دے تو پینک پھیل جاتا پھر یہ ٹرائیںیں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر ایک اور بات میں کہوں گا ایک دو پوزیشنز کے علاوہ ٹری ٹونٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے کہ کسی کا بھی یہ بیٹنگ آرڈر ہے وہ فکس نہیں ہو سکتا اس آلویز جو ہے نا اس میں ریشفلنگ ہوتی رہتی ہے ڈیمانڈ یا ضرورت کے مطابق ک اپتان کرتا ہے اس میں یعنی کہ محمد حفیظ کی بات سے اب متفق ہیں میں ایک حد تک متفق ہوں اور ایک حد تک متفق نہیں کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر سالیڈ میڈل آرڈر ہے ہی نہیں ہمارے پاس تو یہ ٹرائیاں جو ہو رہی ہیں مختلف پلیئرز کو بازمایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت جینمن میڈل آرڈر ہے اور ہم اسٹل ہم پھر ٹرائیاں کر رہے ہیں اور اوپر نیچے کر رہے ہیں بیٹس میں ایسا نہیں ہے بالکل ریا صاحب جس طر جاویز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میڈل آرڈر ضرور ہے لیکن ہمارے پاس وہ پر فارم کرتا ہی نہیں دے رہا ہے اس بیس پہ جو ہے ہم تھوڑی سے چینجنگ ضرور کرتے ہوئے کیونکہ بہت کم وقت ہے ورلڈ کپ میں تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جلدی ہم نے کر دی ہے کہ چینجنگ کرنے اور شیکلنگ کرنے میں شہدہ آپ دیکھیں جتنی بھی دنیا کی دوسری ٹیمیں ہیں وہ ورلڈ کپ کے حساب سے اپنی پلاننگ جو ہے چار چھے مہینے پہلے سے انہوں نے کرنی شروع کی تھی اور اس سے بالکل اسی انداز سے وہ جو ہے آپ آگے جا رہے ہیں ان کو اس میں کامیابی ہوئی ہے اور کموں بیش کموں بیش مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی ٹیمیں تیار کر لی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمین ہے محترم وسیم صاحب وہ بھی کنفیوز ہمیں نظر آئے انگلینڈ کی سیریز کے دوران خاص طور سے میڈل آرڈر بیٹنگ کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بینچ آفیشل ہیں وہ بھی اور ساتھ ساتھ ٹیم کے سینئر کلاری کپتان کے ساتھ وہ بھی ہمیں کنفیوز نظر آئے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب نئے لڑکوں کو چانس دیا تو نئے لڑکے دیکھیں اب تو ورلڈ کپ میں بہت ہی کم وقت رکھ دیا آج ہم بیٹے ہوئیں آج مطلب یہ کہ سنڈے کا دن ہے آٹھ تاریخ ہے آج ہفتے کا دن ہے سوری مطلب یہ کہ ہفتے کا دن ہے ساتھ تاریخ ہے اور تئیس تاریخ کو ہمارا جو ہے میچ ہو رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ابھی تک مطلب ٹرائی کر رہے ہیں کبھی شادہ آپ کو اوپر لے کے آ رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں تو آپ کو تو سیدھا کیٹوگر کے لیے جیسے جاویز صاحب نے بات کی کہ بھئی جب آپ کے افتخار اور مطلب اور پلئر نہیں چل رہے تھے تو یہ ڈیزیشن آپ کو بہت پہلے لینا چاہی تھا آپ جو ٹرائیز مطلب اب کر رہے ہیں یہ تو تین چار مہین میں پہلے آپ کو کر لینی چاہی تھی آپ نے بہت دیر کر دی اور اب اس موقع پہ اگر آپ کسی نئے اکلاری اس نئے اک درک اگر آپ چانچ دے رہے ہیں تو یہ اتنے بڑے جو ٹرنمنٹ رہا ہے ورلڈ کپ کا اس کو پریشر جو ہے نئے اکلاری برداشت نہیں کر سکتے جس طرح سے آپ نے حارس کو لیا وکٹ کی پر جو بیٹسمن ہے نو ڈاؤڈ ہیز مدہ بہترین پلئر ہے آل راؤنڈر ہے وکٹ کی پر بہت بہت اچھا ہے لیکن اتنے بڑے ایونٹ میں اگر آپ نے لینا تھا تو آپ سرفاز کو لینا چاہیے تھا آپ کو جو ہے شوہر ملک کو لینا چاہیے تھا شوہ مکرم جیسے پلئر اگر ریگمنٹ کر رہا ہے تو اور دنیا کہہ رہی ہے سارا میڈیا کہہ رہے ہیں اور سارے ٹیسٹ کرکٹرز کہہ رہے ہیں آپ کو اپنی اس ٹیم میں کم از کم دو ایسے پلئر شامل کرنی جائے ہیں جس سے ٹیم بہتر ہو اس وقت ریاست صاحب ہے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رہا ہے وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی میڈلر آرڈر کے حوالے سے تو تھوڑی سی بات کر لیں انفٹ کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی پاکستانی پلئرز بہت زیادہ انفٹ ہوتے دکھائی دے رہے اسمان قادر بول لگ جانے کے باعث جو ہے وہ تھوڑا سا انفٹ ہوئے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز نے انہیں تین سے چار ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے اسی حوالے سے جاوید صاحب سے بھی بات کرتے ہیں جاوید صاحب ہے اس سے سیریز اگر ہم دیکھیں آسٹریلیا انگلینڈ کے دوران اور پھر ٹی ٹوینٹی ایشیا کپ ہے جہاں پر ہمارے پلئرز بہت زیادہ انفٹ ہوتے دکھائی دیئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسمان قادر سیفری کی ٹونٹمنٹ چل رہا ہے اسمان قادر ہے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہے اسکارڈ کا حصہ ہے لیکن ان کو بول لگ جانے کے باعث وہ انجری کا شکار ہو گئے ڈاکٹر سیفری نے تین سے چار ہفتے آرام کا مشورہ دیا ہے کیا پاکستانی ٹیم منیجمنٹ ٹیم میں کچھ تبدیلی کرتی ہے تو ان کی جگہ پہ ریپیزنٹ کرنے کے لیے کس پلئرز جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے موضوع ہوگا ان کی جگہ پر اسمان قادر میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج کل کرائسیس چل رہا ہے ہمارے میڈل آرڈر کو لے کے تو رادر دین کہ لیگ سپینر کی جگہ لیگ سپینر لیا جائے رائٹ آم میں سمجھتا ہے ایک بیٹسمنٹ کو ٹرائی کریں ہو سکتا ہے یہ انجری پاکستان کیلئے مفید ثابت ہو شگون اچھا ہو کہ یہ انجرڈ ہو گئے پاکستان کو ایک بیٹسمنٹ مل سکتا ہے اور یہ ٹورنمنٹ سے پہلے ہو رہا ہے اگر برائی بھی ہوئی یاریاں بھی نبھائی جاری ہیں اس کے ساتھ اسی جگہ پر میں نہیں سمجھتا کہ ان کا وہ مقام ہے کہ پاکستان ٹیم میں جانا ساتھ میں کیری کیا جائے اچھا دوستیوں کی بات ہو رہی ہے تو تھوڑی سی بات ہم اماد وسیم کے حوالے سے بھی کلیں بڑی اچھی پرفارمس ہے کیربین لیگ میں وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سمجھتے ہیں اگر عثمان قادر کی جگہ جو ہے اماد وسیم کو ٹیم میں شامل کر لیا ہے میری نظر میں تو اماد وسیم فرس چوائیس ہونے چاہیے تھے عثمان قادر اور اماد وسیم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نا صرف کہ بالنگ میں بلکہ وہ ایک جنون آل راؤنڈر بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزہ انیس پھر ڈیٹ آوروں میں بڑی زبدس بالنگ کرتے ہیں جی وہ کرتے ہیں دوہزہ انیس کا وہ افغانستان کے خلاف جو میچ تھا انہوں نے اکیلے نکال کے دیا وہ میچ شائقین کو یاد ہوگا بہت اچھا میچ تھا اور ایک جنون آل راؤنڈر کے روپ میں وہ بھر کے آیا تھے اماد وسیم میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ فرس چوائیس کیوں نہیں ہے اور یہ لاسٹ مطلب ایشیا کپ میں بھی نہیں تھے ان کو اگنور کیے جا رہا ہے لا محالہ کچھ نہ کچھ بیک کچھ نہ کچھ ہے پیچھے تو وسیم جو ہے ہمارے جو چیف سیلیکٹر ہیں محمد وسیم وہ تو یہی کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں ہم نوجوان کھلاڑیوں کو چانس دے رہے ہیں جی ہیلپ لیس ہیں ہمارے چیف سیلیکٹر ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں جب بھی میڈیا کے سامنے آتے ہیں جو ان کو بولا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ یہ پلئر چاہیے وہ کرتے ہیں پھر اس کی آرگومنٹ اور اس کی سپورٹ بہت ہی عجیب و غریب انداز میں ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی چوائیس ہے اچھا ریا صاحب کیا کہیں گے جس طرح چوائیس کی بات ہو رہی ہے تو ایک تبدیلی شہد اب پاکستان ٹی ٢٠ ورڈ کب میں کرتے ہیں منیجمنٹ نظر آئے اسمان قادر کے حوالے سے آپ کی نظر میں کون سا ایسا یا تو بیٹرز یا پھر کوئی ایسا آر لانڈر جو پاکستان کے لیے مفیز صاحبید ہو دیکھیں شہزادہ یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ ایک چینجز کی بات کر رہے ہیں اور بالکل جاویز صاحب نے بھی صحیح بات کی آپ نے بھی کہا کہ اماد وسیم جس طرح سے انہوں نے کیربین لیگ میں آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے رنز بھی کیے ہیں اور وہ بالنگ بھی بہت اچھی کر رہے ہیں تو اور اتفاق سے ویسے تو ہماری دعا ہے کہ قادر کیا عثمان قادر جو ہے واللہ تعالی ان کو جلس فٹ کرے اور وہ واپس آئیں لیکن اگر وہ نہیں آسکتے ہیں تو بہترین آپ کے پاس چائز اماد وسیم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے بات ہو رہی تھے کہ پسند اور نا پسند یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے لیکن ہمیں ساری چیزیں جو ہیں وہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کر کرنی چاہیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم میں ابھی بھی تین چینجز جو ہیں وہ بنتی ہیں سیدھی سیدھی شعیب ملک سرفراز احمد اور اماد وسیم اگر آپ ان تین کلڑیوں کو سرفراز احمد کو آپ کس طرح چانس دیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمد رزوان اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں گو کہ محمد حارس ریزف پلیئر کے طور پر ضرور موجود ہیں ٹیم کے ساتھ ہیں تو سرفراز کی جگہ بنتی دکھائی نہیں دیری ریا صاحب کیا ریزن ہے کہ سرفراز کو ٹیم میں ہونا چاہیے دیری اس میں تو کوئی شک نہیں ہے سرفراز کی میں وہ بات کر رہا ہوں میں رزوان کو ہٹانے کی بات کر رہا ہوں دیکھیں رزوان نے تو اپنی ایک جگہ بنا لی ہے نا ایزے وکیٹ کیپر اور جو جس طرح سے وہ بیٹنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ تو ایکسٹرارڈنری پرفارمنس دے رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں محمد حارس کی جو جونئر ہیں جن کو جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ صرف ایک دو پی ایس ایل میں اگر کھلاری کوئی اچھی پرفارمنس دیتا تھا آپ اس کو ٹیم میں رکھ لیتے ہیں محمد حارس وکیٹ کیپر بیٹسمن جو ہے نو ڈاؤڈ وہ بہت اچھے پلیئر ہیں اور فیوچر جو ہے ان کا تابناک ہے ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے ایمنٹ میں وہ ایک نئے کھلاری ہیں انہیں اتنے بڑے ایمنٹس کا تجربہ نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ اتنے بڑے ایمنٹس میں جاتے ہیں تو اسی طرح کا کیلبر کا پلیئر جس کی ایکسپرٹیز ہو جس کا ایکسپرٹیز ہو جس کا ایکسپرٹیز ہو اس کو شامل کرنا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو ہے سرفاز کو تو بیسی لس سے آؤٹ کر دیا تھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں سب سے زیادہ زیادتی ہے اگر کسی کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ سرفاز احمد کے ساتھ ہوئی ہے اس لیے کہ ان کو ایک ایسے وقت ہٹایا گیا تھا جب وہ بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کے ریکارڈ پر مدہ بہترین مدہ کریڈٹ پر ان کے بڑی چیزیں تھی اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کم لیکن اب آپ کو جو ہے ریالائز کرنا چاہیے چیزوں کو دیکھیں اس میں ایگو کو نہ لے کے آئیں اس لیے کہ یہ ورلڈ کپ ہے یہ پیروی قوم کا مسئلہ ہے آپ اگر جیتیں گے تو قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہوگا ورلڈ کپ جیتے ہیں جاویس اب آج کے میچ پر تھوڑی سی بات کر لیں جس طرح بابا رازم نے آج پھر ایک شاندار بیڈنگ کا مظاہرہ کیا سیونٹی نائن رینز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر میں ا محمد رزوان بڑی زبادہ سپارم میں ہیں گو کے ہمارے دونوں بیٹرز بڑی اچھی بیڈنگ کا مظاہرہ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹرز اگر رن کریں گے تو ہم یا تو میچ جیتنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں یا پھر ہم بڑا اس کو ٹارگٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ دو پلیئرز ہی ہمارے دیکھیں تو ماضی میں جس طرح ان کی پرفومنس رہی ہے اگر یہ دونوں بیٹرز ایک ساتھ چل جاتے ہیں تو ہم دو سو رن کا حدب ب دس وکٹوں سے کامیابی سے حاصل کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا ہم آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں اگر ان دونوں اوپنرز کا آپ دیکھیں ریکرڈ ڈومیسٹک میں چار روزہ کرکٹ میں یہ آرثو ڈاکس جینون گوڈ ٹیکنیک کے حامل بیٹسمن ہے گوڈ ٹیمبرمنٹ ہے تو یہ ڈومیسٹک سے آئیں مطلب کئی سال لگانے کے بعد یہ آئے اب آج کل ہم ٹی ٹی ٹوئنٹی کی پرفارمنس پی ا آئی پی ایل میں آپ دنے دیکھا روشنی ہے آپ پیسے کیا کچھ نہیں ہے لیکن جب انڈیا کے ٹیم لاسٹ یئر کھیلی آ کے دیکھیں ان کا کیا حال ہوا وہ پریشر جو قومی ٹیم کے ساتھ کھیلنے میں جو آتا ہے آپ کے اوپر وہ یہ رنگین کرکٹ اور یہ گلیمرائز کرکٹ سے کبھی بھی نہیں ہوتا تو لڑکے انڈیا کے ایک دم انڈر پریشر ہو گئے ایشیا کپ میں بھی ان کے ساتھ یہی ہوا کہ یعنی فائنل تک نہیں کھیلنے کے لائک تھے اس طرح سے تو جو ٹیم اتن اربو روپے خرچ کر رہی ہے اپنے آئی پی ایل پر ان کے وہ کیوں نہیں پروڈیوس کرنا ہے سیم تنگ یہاں پر ہے پاکستان میں کہ ہم جب اپنے ڈومیسٹک سرکل کے جو پلیئر ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں دیں گے ہم ایک دو پرفارمس پہ لے آئیں گے جیسے کہ ابھی ریاض صاحب نے کہا محمد حارس محمد حارس کو آپ ایک پرفارمس پہ لاسٹ یئر کی پرفارمس پہ اگراب لے کر آ رہا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے کیوں آپ کو یہ نہیں پتا کہ پی ایسل کا پ ہرل کپ کا پریشر کوئی انمیچ ہے کوئی آپس ملے لے لیکن جاویل صاحب نے موقع ضرور محمد حارس کو دیئے گے لیکن وہ پرفارم نہیں کر پائے وہی انٹرنیشنل پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں جب لڑکا منچ کر آتا ہے جب رگڑا کھا گیا آتا ہے ڈومیسٹک سرکل میں پھر پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ اگر ایک سال ایک نے دیا پرفارمس اور نیکسٹ آئل نہیں دیا لیکن ایک پلیئر وہ دونوں سال دے رہا ہے پ میں اس کا مطلب ہے اس کا ٹیمپرمنٹ بھی اچھا ہے اس کی ٹیکنک بھی اچھی ہے تو یہ ہے طریقہ جیسے اوپنر ہیں ہمارے یہی پرفارمس دیتے ہیں یا دونوں دیتے ہیں تو ہم جیتتے ہیں یا دونوں میں سے ایک دیتا تو جیتتے ہیں لیکن جس دن دونوں فلاپ ہوتے ہیں تقریبا نائنٹی پرسن پاکستان میں چاہ رہے ہیں ہم وہاں پر ایک سو تیس رن بھی نہیں کر پاتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب دونوں پلیئری آؤٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ انڈر � ٹین اور یعنی کہ بہت ہی کم سکور پہ ہم میچ ہاری آتے ہیں نائنٹی پرسن میں آپ لیکن اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کی بڑی ٹیمیں ہیں وہ کوشش کریں گی کہ ورل کپ کے اندر یہ دونوں بیٹرز کو آؤٹ جلدی کر لیں تاکہ میچ بہ آسانی جیت جائیں دنیا کی نظر میں ظاہر یہی دو بیٹرز میں نے دونوں دنیا کے ہائی رینک فاسٹ اور سیکنڈ نمبروں پہ موجود ہیں تو اب آپ یہ دیکھ لیں ظاہر ہے اگر میں بھی اپوننٹ ہوں گا تو میں ان دونوں کوئی چاہوں گا کہ ایک ہی بول پہ دونوں کو آؤٹ کر دوں یہ تو اتنے خطرناک ہے دنیا کی نہیں لیکن پھر اس کے بعد جانا ڈراؤٹ ہے پاکستان میں کسی پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مثال کہ آسیف علی ان کو یہ ہے کہ آپ تین بولوں پہ بارہ بنا دی ہے رن اب اس ان پرفارمس پہ اگر یا تو آپ اس سیچویشن میں آئیں کہ تین بولوں پہ آپ کو جانا اٹھارہ رن چاہیے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ ایک میڈل آرڈر آپ کو کنسلر کیا جا رہا ہے تو پھر آپ کو تھو� لیکن چار بولے کھیل کے یہ آٹھ بولے کھیل کے بیس رن نہیں اسی طرح سے یہ خوشدل شاہ ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ بس وہ آتے ہیں اور بس دو چار بولوں میں میڈل آرڈر ہے ٹیمپرامنٹ کا کام تو جتنے بھی ہماری ہیٹر ہیں یہ ٹیمپرامنٹ نہیں یہ اپنے پاور ہیٹنگ سے جو ہے نا اسکور کرتے ہیں اور اسکور اتنا نہیں کرتے کہ جو ہماری جیت کے کام ہے بلکل جیت کے کام آئے تھوڑی سی بات خوشدل کے حوالے سے بھی کر لیں ریا صاحب ہے جس طرح میڈل آرڈر کی بات ہو رہی افتقار احمد حیدہ ریلی محمد آصف علی اور اس کے ساتھ خوشدل شاہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس چار بیٹرز تو ہیں میڈل آرڈر پر لیکن پرفارم کوئی نہیں کر رہا کوئی میچ ویننگ فنش کرتا دکھائی نہیں دے رہا آج بھی اگر میچ فنش کی بات کریں تو شادہ افخان نے بڑی زبدال بیڈنگ کا مظ بابا رازم نے بیڈنگ اچھی کی سیونٹی نائن نائن سکور کی تو سمجھتے ہیں میچ فنش کرنے والا ہمارے پاس میڈل آرڈر کو کوئی بیٹرز نظر نہیں آرہا دیکھیں جو آپ نے بات کی شاداب کی شاداب تو نے تو اپنی پرفارمنس ہے وہ آپ کو پروف کر دی ہے اگر وہ بیڈنگ میں چلتے ہیں تو وہ فیلڈنگ میں چلتے ہیں اور باقی یہ کہ بولنگ بھی ان کی ایکسر آرڈنری ہو جاتی ہے بعض اوقات تو وہ تو انہوں نے تو اپنی جگہ بنا لی اور ان پر کوئی ایسا کوئ بھی نہیں ہے لیکن ابھی جیسے جاویز صاحب نے کہا چار نام لیے آپ نے بھی لیے تو یہ تو وہ پلیئرز ہیں کہ دیکھیں یہ کوئی جو میڈل آرڈر بیٹنگ ہوتی ہے اس میں اپنے آساب کو بڑا قابل میں رکھنا ہوتا ہے اور بعض اوقات جو سیچویشن جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے اس میں آپ کو اپنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے پھر یہ کہ مختلف بولرز اس دوران آتے ہیں جب آپ میڈل آرڈر بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آپ کو ان تمام بولرز کو مطلب کھیلنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ کا فوٹ ور جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونا چاہیے اور مزید کی بات ہے کہ جتنی اچھی آپ کی فیزیکل فٹنس ہوگی جتنا اچھا آپ کا فیزیکل فٹنس لیویل ہوگا آپ اتنی اچھا مطلب اپنے آپ کو ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں فرن فوٹ پہ بیک فوٹ پہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میڈل آرڈر کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہیں یہ چار رم جن کے نام لیے ہیں آپ نے بھی لیے جاویز صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ یہ تو پرفارم کر نہیں رہے تو ان کو تو بہت پہلے یہ دیکھنا چاہیے تھا ہماری سیلیکشن کمیٹی کو کہ آپ اتنا بڑا جب ورل کپ کھیلنے جا رہے ہیں تو اسی انداز سے آپ کو یہ چینجز تو تھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے تھی اور ورل کپ میں اب آپ چلے دو گئے ہیں لیکن چینجز تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں اس لئے کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق آپ چینجز کر سکتے ہیں لیکن یہ اگر آپ نے اس کو اپنا ایگو کا مسئ لیا ہے تو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پاکستان کی ٹیم کو جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں یہ چاروں جو مطلب آپ نے میڈل آرڈر بیٹرز کے نام لیے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے آج آپ دیکھیں ہیدر لی ہے ہیدر علی نے دو گندوں پہ دس رن ضرور بنائیں لیکن اس وقت آپ کو تیرہ گندوں پہ بارہ رنز بنانے تھے تو بہت ہی کمفرٹیبل محول تھا اس لئے کہ آپ کے ساتھ بابر آزم ساتھ میں کھیل رہے تھے تو آپ مطلب کونفیڈنس تو تھا کہ بابر آزم ساتھ میں تو انہوں نے مطلب یہ کہ ہیدر علی نے نو ڈاؤٹ دو گندوں میں ایک سکس مارا انہوں نے چوکہ مارا لیکن یہ جو افتخار ہو گئے دلشوش خوش دل ہو گئے افتخار ہو گئے اور ہیدر علی ہو گئے تو یہ ان کی پرفارمنس ابھی تک ایسی رہی ہے کہ ساتھ آٹ بولیں کھیلتے ہیں بارہ چودہ رنز بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹھہر کے اس کو پورا فنش کر کے جائیں بالکل فنش کرتے ہیں اس کو بالکل جاویز صاحب تھوڑے در پہلے آپ ذکر کر رہے تھے دومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ دومیسٹک کرکٹ میں تو ہماری توجہ دے پاکستان کرکٹ بورٹ کی رہ گئی ہے وہ نائنٹین کی سطح پر رہ گئی ہے دومیسٹک ہے بیشک ہمارے پاس قیدازم ٹروفی کے میچز ہو رہے ہیں لیکن وہاں سے پرفارم کرنے والے پلیئرز کو ہائٹ نہیں کیا جاتا دوسری طرح اگر کوئی لڑکا بھی جونئر لیگ ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے نائنٹین کی اچھے لڑکے اس پر پرفارم پرفارمس دکھا رہے تو سمجھتے ہیں کہ جو جونئر لیگ انڈر نائنٹین میں جو لڑکا پرفارم کرے گا شاید اسے ٹی ٹوئنٹی بیس پر جو ہے اسے ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا جائے یہی ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم فیچر میں ٹو ٹی ٹوئنٹی کے پلیئر اور پاکستان ٹیم میں رجوع کرتے پائیں گے کیوں کہ انڈر نائنٹین لیول پر میں نہیں سمجھتا ہی کوئی اچھا قدم ہے کہ آپ جو لڑکے جو پلیئرز ابھی اپنے آپ کو ب بنا رہے ہیں آپ اسی دوران ان کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا ذائقہ چکھا رہے ہیں یہ ٹائم ہے ان کی چار روزہ کرکٹ کا سولیڈ بیٹسمنٹ بنے لمبے سکور کریں ٹیمپرامنٹ شو کریں ٹیکنک شو کریں جب آپ کو اس طرح کی بیٹنگ آتی ہے تو چار روزہ کرکٹ میں روکنے کا بھی ہوتا ہے کریس آکوپیشن کا بھی موقع ملتا ہے آپ کو ایک میڈل یعنی جیسے ون ڈے میں ہوتا ہے کہ سنگل ڈبل کا بھی موقع ملتا ہے اور ایک ٹائم ایس آتا ہے کہ ٹیس میچ میں ٹی ٹوئنٹی بھی بن جاتا ہے جب آپ کو کچھ مشکل ٹارگٹ دیے جاتا ہے تو پھر آپ ٹوئنٹی ٹونٹی انداز میں کھیلتے ہیں تو وہ پلیئر جو چار روزہ کرکٹ کھیل کر آتا ہے وہ تمام فارمیٹ کو جو ہے نا فیس کرتا ہے ان ٹرمز آف کے چار روزہ کرکٹ میں سب کچھ موجود ہے اسی لیے اس کا نام ہے ٹیسٹ کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ ہے اسی پہ مزید بھی بات کریں گے ایک جانی پاکستان کرکٹ بورٹ کی اگر ہم بات کر اگر ہم انڈر نائنٹین کے کھلاریوں کی بات کریں تو انڈر نائنٹین کے کھلاری ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ٹی ٹوئنٹی جو ہے کرکٹ ہے جو جنر لیگ ہو رہی ہے اس میں مشغل نظر آ رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ انہیں قائد آزم ٹروفی کھیلنا چاہیے جس طرح آپ مجھ دیر پہلے خود کہہ رہے ہیں کہ چار روزہ کرکٹ میں انہیں فوکس کرنا چاہیے وہ انڈر نائنٹین کے کھلتے دکھائی دے رہے ہیں ہمارے یہی تو سارا علمیہ ہے کہ ہمارے جو کیلنڈر ہے نا کرکٹ کا وہ سالیڈ نہیں ہے وہ پکا نہیں ہے ایک لڑکے کو اٹھا کے وہاں کر دیتے ہیں پاکستان ٹیم میں چلا جاتا ہے وہاں سے اٹھ کے اے ٹیم میں چلا جاتا اور یہاں قائد آزم ٹروفی ہو رہی ہے اب یہ کتنا بڑا یہ بیلنڈر ہے کہ انڈر نائنٹین بچے جن کو قائد آزم ٹروفی میں کھیلنا چاہیے اس وقت ٹونٹی ٹونٹی کھیل رہے ہیں جو کہ ٹونٹی ٹونٹی ان کو بنائی گ نہیں جو کہ قائد آزم ٹروفی ان کو بناتی ہر طریقے جیسے ابھی میں نے پچھلے سیکمنٹ آپ کو کہا کہ ہر ٹائپ کی کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ میں پنا ہے اس میں انکلوڈ ہے تو اب آپ ٹونٹی ٹونٹی ایک لڑکے کو بچے کو کر رہے ہیں بولر بولنگ نہیں کر پائیں گے ان کی پٹائی ہوگی اس عمر میں وہ کل میں نے ایک دیکھا لڑکے شاید کراچی کا تھا آنسو نکل آئے اب پتہ نہیں اس کو کہا تھا کہ ایسے کرنا یا خود اس کے آنسو نکل آئے پٹنے پہ تو یہ پٹائی ج اس میں ٹیسٹ میں ہوگی نا تو وہاں سے کچھ سیکھے گا یہاں سے اگر پٹے گا بھی کہیں گے کوئی بات نہیں ٹونٹی ٹونٹی پٹائی ہوتی ہے تو ابھی تو آپ نے سیکھ رہے کہ مرحلے میں اس کو ایک وہ دے دیا کشن کہ کوئی بات نہیں آپ پٹ سکتے ہو کم بیک کا اس میں موقع کم ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی وہ نئے بچوں کو دینا یہ بڑا میری نظر میں کوئی احسان اقدام نہیں ہے احسان اقدام نہیں مزید اس پہ بھی بات کریں گے ریا صاحب ہے کوئی پاکستان کرکٹ بوٹ کا کل شہدازم ٹرافی کے میچز ہوں اور دوسری طرف جو ہے ہم جونیر لیگ کر آ رہے ہوں انڈر نائنٹین کی تو سمجھتے ہیں جو ہمارے خود انڈر نائنٹین کی جو پلیئرز ہیں جو حال ہی میں جو انڈر نائنٹین ورل کپ کھیل کر آئے ہیں وہ سارے کے سارے انڈر نائنٹین ورل کپ جونیر لیگ میں نظر آ رہے ہیں بجائے اس کے انہیں گروم کیا جاتا پانچ روزہ کرکٹ میں ہم جب پی سی بی کے جو بڑے لوگ ہیں وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو درست دے رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے اس اس طرح سے کرنا ہے یہ کرنا ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ شاید لگتا ہے ایسا کہ ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے اور ساری چیزیں ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم یہ یہ کر رہے ہیں لیکن دیکھیں اگر آپ کوئی چیز پلاننگ سے نہیں کریں گے اور ترتیب وار نہیں کریں گے تو یہ تو سب ہش پوش ہو جائے گا صرف یہ بتانے کے لیے کہ جی ہم آئے ہیں تو ہم دیکھیں انڈر نائنٹین بھی کر رہے ہیں جونئر لیگ بھی کر رہے ہیں یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اس طرح سے کام نہیں بنتا آپ ایک انڈر سیکسین بنا دیں ایک انڈر نائنٹین بنا دیں اور ان کے مطلب یہ کہ ایک ترتیب سے لے کے ان کے سارے میچزوں ایک یونی فارمیٹی ہو ڈسیپلن نظر آئے کھلاڑیوں کی پرفارمنس بھی نظر آئے جیسا کہ جاویز صاحب بات کر رہے تھے کہ چار ہزا جو کرکٹ ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ جو ہوتی ہے اس میں اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو اس غلطی کو صحیح کرنے کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اسی میچ کے دوران اور ٹی ٹوینٹی یا ونڈے جو ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس اس ایچ کوئی وقت نہیں ہوتا تو اگر کوئی نئے کھلاڑی کو آپ مدب ٹی ٹوینٹی کل رہے ہیں اگر وہ ڈسارڈ ہو گیا تو وہ اس کے پھر آنسو ہی نکلیں گے چاہے وہ خود نکلیں یا نکلوائے جائے آنسو ہوں کی بات ہو رہی تھے جاویز صاحب کے پاس واپس ج جاتے ہیں جاویز صاحب ہے جس طرح ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے تو ایسے ٹورنمنٹس بھی منقض ہو رہے ہیں جونئر لیگ سے تو سمجھتے ہیں جس طرح ہمیں جو بہت زیادہ فٹنس مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید شورٹ کرکٹ کے باعث کیونکہ بڑے لمبے طرز کی کرکٹ کیلئے کوئی تیار نہیں کر پا رہے کرکٹ میں تو ظاہر ہے کوئی بھی سپورٹ ساب لیں ناٹ آنلی کرکٹ بٹ اینی سپورٹس وہ اس کا پارڈ ان پارسل ہے انجریز ہونا اور اس میں خاص صور پر بالرز کے لیے وہ اور بڑے جاتی پرسنٹیج انجریز کے بڑے حوالے سے رادر دن کہ بیٹسمن بیٹسمن کم انجرد ہوتے ہیں دن بالرز تو اس کے لیے ایک مطلب ہم نے وہ ہمارے اکیڈمیز ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو کیسے اس سے بچائے جائے مور آفن جو انجرد ہو جاتے ہیں بالنگ ایکشن ہے اور بہت ساری جو بھی تدابیر ان کو دی جا سکتی ہیں اس میں سکھائی جا سکتی ہیں ہمارے نئے اپ کمنگ پلیئرز کو سیکھنا چاہیے ان کی ایکسرسائز فاس بولوں کو کون کون سی ایکسرسائزز کرنی چاہیے اپنی انجریز کو جنہیں پریونٹ کرنے کے لیے حضرت جاویز صاحب بھی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا جاویز صاحب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا بھر میں تو فٹنس لیول میں بڑا کام ہوتا ہے اور کھلاڑی جو ہے جو بھی ٹرینر ہوتا ہے وہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ٹریننگ دیتا ہے یہاں بھی ہمارے ساتھ اچھے مطلب ٹرینر ہیں نو ڈاؤٹ لیکن ہمارا مسئلہ دوسرا ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ جو پلیئر آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہ ہیں چاہے وہ بیٹنگ میں ہوں یا بولنگ میں ہم ان کو بے دردی سے استعمال کرتے ہیں اور اس خاطر استعمال کرتے ہیں کہ یار ان کو شامل رکھو تاکہ ہماری ٹیم جیتے رہے اور اس کی جیت کا کریٹ جائے ہم کوچس پہ ہم سیلیکٹرز پہ آتا رہے اب آپ یہ دیکھیں کہ شاہنشاہ آفریدی کو ہم اس سے پہلے بھی گفتو کرتے رہے لیکن یہاں بھی اس کا ضرورت ہے شاہنشاہ آفریدی کو ہم نے بے دردی سے استعمال کیا ہم نے جو ہے اس کو انفٹ کر دیا اس کے کوئ ہی ہے بلکہ آپ نے اس کو ٹی ٹوئنٹی میں بھی کھلا رہے ہیں ونڈے میں بھی کھلا رہے ہیں ٹیس میں بھی کھلا رہے ہیں پھر وہی چیز آپ نے دیکھا کہ ورلڈ جو ابھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کا پورا تھا ابھی اس میں غزوان جو تھے مطلب انفٹ ہو گئے تھے حالانکہ ایک دن ہسپل نہیں رہے تھے ان کی جگہ کسی دوسرے کھلیڑوں کو چانس دینا چاہیے تھے کہ ابھی ایک دن ریسٹ کرا دیا آپ بلکہ پہلے ونڈے پہلے ٹی ٹوئ ٹی میچ کیلئے باقیدہ طور پر ٹیم منیجمنٹ محمد حریس کو تیار ضرور کر لیے تھا پہلے میچ کیلئے وہ کھیلیں گے لیکن آخری علامات میں محمد عزاد پھر پہلا ٹی پرینڈ میچ کیلئے تھے لیکن آخری علامات میں محمد عزاد پھر پہلا ٹی پرینڈ میچ کیلئے تھے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کی سیچوشن بن دی ہے آپ کے بڑے کھلاڑی جو کنسسٹینسی کے ساتھ اچھی پرفارمز دیتے ہیں اگر وہ انجرڈ ہو جائیں تو آپ کو اسی وقت نئے پلیئرز کو چانچ دینا چاہیے یہ نہیں کہ جیت کی مطلب امید میں اور جیت کی خواہش میں اس لالچ میں آپ جو ہے اپنے انجرڈ کھلاڑی کو کھلائیں اور وہ پھر اس کو بلکل ہی انفٹ کر دیں بات کرتے ہیں انجرڈ کھلاڑیوں کی بات ہو رہی ہے جاویس صاحب ہے اگر ہم فاس بولنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس وقت اسٹین اچھی ہے ہمارے پاس ہاری سروف کی صورت میں نسیم شاہ پر شانواز دھانی ہمارے محمد حسنین ساری ہمارے بیک اپ بھی بڑا مضبوط ہے لیکن ہم دوسری طرح دیکھتے ہیں شاہین شاہ آفریدی کافی عرصے سے ٹیم سے آؤٹ ہیں انجریڈی کا شکار ہیں اب وہ ٹیم میں آئیں گے اور ڈیریک ورل کپ کا حصہ بنیں گے اور ورل کپ میں کیا سمجھتے ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے دیکھیں ان کی پرفارمنس نو ڈاؤٹ کے کوئی کوئی کوئیشن نہیں ہے اس کے اوپر بات یہ ہے اس وقت کے انجری کے بعد کیسی پرفارمنس دیں گے یہ ایک سوال ہے تو اب مجھے نہیں پتا ان کی نویت ابھی کیا ہے کتنا انہوں نے ریکور کیا ہے ایٹی پرسن کیا ہے نائنٹی پرسن کیا ہے یا ہنڈیٹ پرسن کیا ہے اگر ہنڈیٹ پرسن کر لیا تو بہت زیادہ چانسز ہے پاکستان کے اچھے پرفار رمز دینے کے اور خاص طور پہلے اور دوسرے اور میں آؤٹسٹینڈنگ ہے شاہین شاہ فریدی تو میں ہوب کرتا ہوں ہوب فار دا بیسٹ کہ وہ ہنڈیٹ پرسن فٹ ہوں ہنڈیٹ پرسن فٹ ہوں ریا صاحب جس طرح بولرز کی بات ہو رہی اس طرح ہم تھوڑی سی بات کر لیں اپنے دونوں اوپنرز کی جس قسم کی پرفارم محمد رزوان کرتے دکھائی دے رہے ہیں دنیا کے پہلے بیٹرز بھی بن گئے ہیں جنہوں نے پندرہ سو سے زائد رنگ دو دفعہ انہوں نے سکور کر دیا کیسا دیکھتے ہیں محمد رزوان کے فارم کو دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بابر آزم کی بات کر لیں یا محمد رزوان کی انہوں نے تو اتنی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس کا مظاہرہ کر دیا اور آئی سی سی کی رینکنگ میں یہ ٹاپ پہ آ گئے ہیں تو اب جو ورلڈ کپ ہوگا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اپاننٹ بولرز ہوں گے جو ٹیمیں ہوں گی ان کی ان پر بڑی نظر ہوگی اور باقاعدہ مطلب وہ ان کی جو ویڈیو ہیں وہ د ذمہ داری آئید ہو گئی ہے کہ وہ اب ورلڈ کپ میں اور الٹ انہیں رہنا پڑے گا اور مزید مطلب ہے کہ اپنے آپ کو ان کا بہتر پرفارمنس پیش کرنی ہوگی اس لیے کہ جو سیچویشن مطلب ہم ورلڈ کپ جیسے قریب ہے اور ہم نے ٹھیک ہے مطلب نیزی لینڈ میں میں جیتا ہے ابھی اور اب ہم جائیں گے تو وہاں پہ کنڈیشنز جو ہیں بلکل مختلف ہوگی اور ان میں ایڈجسٹ ہونا اور پہلا میچ آپ کا بھارت کے ساتھ ہوگا آپ نے بھارت کو آئی سی سی ورلڈ کپ میں دو بھئی میں ضرور دس وقتوں سے ہرائے تھے لیکن اس کا بدلہ پھر انہوں نے ایشیا کپ میں لے لیا تھا تو یہ جو پہلا میچ ہوگا یہ اس بات پہ جو بھی دیکھیں جب دو ٹیمیں کھیلتی ہیں چاہے وہ انڈیا پاکستان کیوں چاہے ورلڈ کپ ہو یا ایشیا کپ ہو کوئی ایک ٹیم ہارے گی کوئی ایک ٹیم جیتے گی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں آپ کے بیٹرز کا آپ کے بولرز کا اور آپ کے فیلڈرز کا رول کیا ہے وہ کائلیٹی کیا ہے آپ مطلب یہ کہ ایک اچھے طریقے سے کانفیڈنس کے ساتھ میچ جیت رہے ہیں یا آپ بغیر لڑے مطلب بھار رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے بڑی کاؤنٹ ہوگی ہمیں وہاں پہ آساب کو اپنے قابو میں رکھنا ہوگا بلکل آساب کو اپنے قابو میں رکھنا پڑے گا پاکستان کا پہلا میچ ورلڈ کپ میں جو ہے انڈیا کے خلاف ہے اور یہ کہنا ہماری بھی دعا ہے کہ جس طرح پاکستان نے ماضی میں بھی انڈیا کو جس طرح شکست دی اس میچ میں بھی شکست دے و ایک سے باپس آتے ہیں تو گپتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں موسیقی موسیقی وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی پاکستان اور انڈیا کے میچ کے حوالے سے جو افتتائی پاکستان اپنا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیلے گا آپ تھوڑی سی بات کر لیں باڈی بلڈنگ کے حوالے سے تیر بھی باڈی بلڈنگ چیمپینشپ جو ہے تھائی لینڈ میں کھیلی جائے گی جہاں پر کرانچی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ملک بھر سے جو ہے کھلاڑی اوپن ٹرائلز میں حصہ لے رہے ہیں ہم نے اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا پیکج تیار کیا ہے وہ پیکج ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس میں وہ آیا تھا مرکا وہ ساڑھے تین لاکھ روپے سے مانگے نا انہوں نے باڈی بلڈنگ والے اور ہمارے ساتھ جب انٹیویوئر کر رہے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے نہیں اس کی ریزن ہے وہ اس وقت تک ان کو سپانسر ہو چکا پیکج آپ نے دیکھا اب دوبارہ کرکٹ پہ بات کرتے ہیں ریا صاحب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں جو پہلا میچ ہے پاکستان کا اور جس طرح اگر شاہن شاہ آفریدی فٹ نہیں ہوتے تو سمجھتے ہیں کہ نسیم شاہ اور ان کے ساتھ ہاریس رہوف جو پاکستانی بالنگ کا اٹیک کرتے نظر آئیں گے تو پاکستان کے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاہن شاہ آفریدی کا فٹ ہونا بہت ضروری ہماری نیک تمنہیں ان کے ساتھ ہیں اگر تو وہ فٹ ہوں گے تو اس کا ایک سائکولوجیکل امپیکٹ انڈیا کے بیٹسمنوں پر ہوگا اس لیے کہ جس طرح سے انہوں نے ورلڈ کپ میں ان کو شکار بنایا تھا اور جس طرح کی ان کی بالنگ میں کارٹ ہے تو ان کے بیٹسمن جو ہیں انڈیا کے یقیناً ڈرے میں اور پہلا میچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنڈ ہوگا اور اگر شاہن شاہ آفریدی ویسے انشاءاللہ ٹیم میں ہوں گے اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمارے یہ جو دو بولرس ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوگی اور چونکہ یہ وہ بولرس ہوں گے جو ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ مطلب یہ کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ یہ گیندے کر رہے ہوں گے تو ایٹ اس نو ڈاؤٹ کے مطلب بھارس روف جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے امپروف کیا ہے اور یہ واحد بولر کے طور پر سامنے آیا اگر آپ شاہن شاہ آفریدی یا ان کے نسیم شاہ کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ہارس روف نے ہم نے جو میچز دیکھیں ابھی لاست چار پانچ اس میں جو ہے جو نئی گیندوں کے ساتھ جو گیند کرتے ہیں اس میں تو ان کی کالیٹی زبردست ہے لیکن وہ پرانی گیند کا بھی بڑا اچھا استعمال کرتے ہیں جو ہمارے دوسرے بولرس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہارس روف نے اپنے آپ کو گریجولی امپروف کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ویسے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس لئے کہ یہ بات تیہ ہو گئی کہ شاہن شاہ آفرید جو جائیں وہ مکمل طور فٹ ہیں بلکہ خود انہوں نے کہا ہے کہ میں پہلے سے زیادہ فٹ ہوں تو یہ بات بڑی خوشائند ہے خاص طور سے پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اور ورلڈ کپ کے حوالے سے جب ایک پلئر خود مطلب یہ کہ اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پوری طرح سے فٹ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یقیناً ورلڈ کپ میں کھیلیں گے اور ان کی کھیلنا جو ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے بڑا اچھا ہوگا اور اتنا ہی مطلب کہ اپوننٹ ٹیم پہ ایک سائیکلوجیکل پریشر ہوگا انڈیا جیسی ٹیم پہ اور شاہزادہ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور ضرور کروں گا کہ جس انداز کا کھیل آپ پہلا میچ کھیلیں گے اپنے ربائیتی حریف کے خلاف وہ مطلب ایک ٹریک سیٹ کر دے گی کہ آپ ورلڈ کپ میں کس طرح کی پرفومنس لے ہیں جاوید صاحب ہے آگستان کی بالنگ اٹیک سب سے زیادہ مضبوط ہے اگر دیکھے تو ورلڈ کپ کے اندر بھی ٹی ٹوین ٹی میں دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جس کسیم کی وکٹیں ہیں دیگر ٹیمیں جو ہیں خاص کر بانسی وکٹوں پہ بڑا تجربہ رکھتی ہیں پاکستانی بالنگ خاص کر نوجوان ہیں سمجھتے ہیں کہ ان بانسی وکٹوں پر جو اپنی کارکردگی اچھی دکھائیں گے اب پھر اگر دوسری بیٹرز کی ہم بات کریں تو بڑا ریسرچ کرتی دوسری ٹیم دکھائی دیتی ہمارے شاٹ پیچ بالو پر جو ہیں بیٹر سکاوٹ کرنے کی تو اس پہ کیا گئیں گے دیکھیں یہ پاکستان کا یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے جب کبھی ہم نیوزیلینڈ آسٹریلی آئے گئے تو باؤنس نے ہمیں پریشان کیا لیکن جیسے یہ سے ٹائم گزرتا ہے پھر ہمارے بیٹسمنٹ اس کو ایڈ آپ کر جاتے ہیں اور پھر لیٹر آن جو اچھی پرفارمنس دیتے ہیں اس دفعہ یہ بڑا اچھا ایک موقع تھا ہے جو ٹرائنگلر سیریز ہو رہی ہے اس میں پلیئر پاکستان کی میں ذرا بیٹنگ کے حوالے سے بات کروں کسی بھی ٹیم میں اگر دو بیٹسمنوں پہ میچ ویننگ ہو تو یہ کو اچھی بات نہیں ہے انفورچنٹلی پاکستان کے پاس اس وقت دو بیٹسمن ہیں جو میچ ویننگ ہیں جبکہ آئیڈیالی کم سے کم چار سے پانچ بیٹسمن ہوتے ہیں جیسے لاسٹ ورلڈ کپ جو ہوا یو اے ای میں اس میں پاکستان میں دو تو یہی تھے آزم بابا رازم اور عرضوان پر شویب ملک ہے اور محمد تو یہ چار جو ہے میچ ویننر تھے اب صرف دو پہ آگئی یہ بات تو اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو یہی میں تو کہتا ہوں ہمیشہ سکور کر لیں تو یہ بڑا مشکل ہے تو ہماری توقعات اتنی ہائی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس اس طرح میڈل آرٹر کا بالکل ڈاؤٹ ہے ہوپولی کہ شان نے جس طرح پرفارمنس دی تھی پی ایس ال میں میں امید کرتا ہوں شاید وہ دے سکیں کیونکہ ان کی ذرا ہائٹ بھی ہے باؤنس اگر آئے گا تو اچھی طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کر سکیں گے باؤنس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ تین بیٹسمنوں کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں اور باقی کا کچھ میں افتخار کے اوپر کو ریلائی نہیں کر سکتا میں بڑی ایننگ کے لیے خوشدل شاہ پہ نہیں کر سکتا میں آہ آسیف علی کو نہیں کہہ سکتا ہاں ترنچ سیچویشن ہوگی جہاں پر تیسرن چاہیے ہوں گے چھے بالے ہوں گی تو میں آسیف علی پہ ریلائے کروں گا لیکن نارمل کنڈیشن میں کہ آور ابھی دس ہیں اور آپ آسیف علی کو موقع دیں گے میں نہیں سمجھتا کہ دس آور جھیل پائیں گے جاوی صاحب آپ نے سب کے نام لے لی ہے شان مسود سے کیا کہیں گے شان مسود کے بارے سے دیکھیں شان مسود میں نے کہا نا ان کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے ان کی کیونکہ ہائٹ ہے باؤنس ہوگا تو اور ٹیکنیک بھی ہے ان کے تو میں سمجھتا ہوں میری امید ہے کہ یہ ان دو کے بعد جو نے میچ وننگ کا اگر رول پلے کریں گے تو شان ہے اور اگر شان نے خدا نہ خاصتہ نہیں کرا تو ان کا ٹی ٹونٹی کا مستقبل بہت ہی وہ ہو جائے گا مطلب ڈاؤٹ آ جائیں گے ڈاؤٹ آ جائے گا شان مسود کے حوالے سے ریاستہ بڑی باتیں ہم نے کی اور پھر دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے شان مسود ہے کومی ٹیم میں جو ہے شامل ہوئے تو کیسا دیکھتے ہیں ان کی پرفارمنس کو ماضی میں اگر دیکھیں تو دو تین میچز میں بھی بڑی زبدست بیڈنگ کا مظاہرہ بھی کیا ہے آہ تو سمجھتے ہیں کہ شان مسود سے توقعات وابستہ ہیں دونوں بیٹر سے ریزوان بابر کے بعد آہ شہزادہ جتنا زور اگر دوسرے چینلز پہ یا پرنٹ میڈیا نے لگایا تو اب میں سمجھتا ہوں ہمارے وینس ٹی وی نے بھی سب سے زیادہ زور جو ہے ان کی سیلیکشن کے لیے لگایا تھا اس لیے کہ وہ ایکسٹرارڈنری پرفارمنس انگلینڈ میں دے رہے تھے اور وہ ظاہر ہے اپنی ٹیم کے وہاں کپتان بھی ان کو پھر کپتان مقرر کیا اور انہیں سینچریز بنائی تھی ففٹیز بھی بنائی تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شان مسود اگر آپ دیکھیں تو آپ کی ٹیم میں سب سے فیزیکل فٹ کلاڑی ہے اور اس کا آئی کیو دیکھیں کسی مطلب یہ کہ آن اینڈ آف مطلب اگر آپ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے لیکن شان مسود جو ہے اس کا آئی کیو لیول بہت اچھا ہے اس کا فٹ ورک بہت اچھا ہے اور کسی ری بیٹرز کے لیے جو ہے یہ چیز بڑی مطلب کاؤنٹ ہوتی ہے کہ اس کا فٹ ورک جو ہے بڑا اچھا ہو اور آپ دیکھیں کہ اس میں مطلب اب جو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف انہوں نے دو میچز میں بہت ہی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس کا مظاہرہ کیا یہی وجہ ہے کہ اب وہ ٹیم کے ساتھ ہیں اور ورلڈ کپ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ہے انشاء اللہ تعالی بہتین پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے اس لیے کہ جس طرح انہوں نے انگلینڈ میں پوری کرکٹ کھیلی اور جس طرح سے کھیلتے رہے ہیں اور جو ان کے فٹنس کا میار ہے اور اس وقت جو انٹرنیشنل کرکٹ میں جس فٹنس کے میار کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ پورے اترتے ہیں گو کہ ہمارے دوسرے پلیئرز بھی اترتے ہیں لیکن آپ اگر جرنلی ایک جائزہ لیں ورلڈ کپ کے حوالے سے تو ہمارے پلیئرز کا sorry to say with all due respect physical fitness level جو ہے اس میار کا نہیں ہے جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں ضروری ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں دو چیزوں کی بڑی ضرورت ہوگی ورلڈ کپ کے دوران ایک تو ہمیں اپنے کھلاڑیوں کی physical fitness کو بہتر رکھنا ہوگا اور دیکھیں fitness کا جہاں تک تعلق ہے تو کوئی بھی کھلاڑی اپنے خود اپنے آپ کو زیادہ بہتر fit رکھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ trainer جو guide کرتا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن اس ہر کھلاڑی کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ fit ہے اور اس کو کتنی fitness کی ضرورت ہے جاوید صاحب جو condition ہوتی ہے دیگر ممالک کی وہاں پر ابھی ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ سردی ہے ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ کتنا جلدی adjust ہوتے دکھائی دیں گے کیونکہ اگر نسیم شاہ کی حسنین کی بات کے دونوں بیمار ہو گئے فوری ماں جانے کے بعد تو سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ اثر انداز بھی کرتا دکھائی دے گا موسم دیکھیں موسم professional athlete professional cricketer یہ ان کے لیے معمولی سی بات ہے چوبیس گھنٹے کی فلائٹ میں دنیا چینج ہو جاتی ہے یہاں سے اٹھ کے آپ آسٹریلیے جائیں گے چینج ہو جائے لیکن ایک اچھی بات یہ کہ اب وہاں کا winter جا رہا ہے اور summer آ رہا ہے وہاں پر opposite ہوتا ہے نا ہماری جب winter آتا تو ان کے summer آتا ہے تو یہ ان کا last leg ہے winter کا اور playerوں کے لیے یہ کوئی معمولی بات ہے انگلینڈ میں بھی even گرمیوں میں بھی اکثر سردی ہوتی ہے اور sweater pen کے میں دیکھا double double sweater pen کے فیلڈ جو ہے فیلڈر فیل کرتے ہیں test matches میں انگلینڈ میں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے being a پاکستانی player professional player all over the world cricket کھیلتے ہیں گرم موسم بھی ہوتا ہے mild بھی ہوتا ہے اور severe cold بھی ہوتی ہے تو یہ یقین پاکستان یعنی کہ international جو cricketer ان کے لیے جو ہے موسم adjust کرنے میں کوئی دشفاری نہیں ہوتی ہے آرام آرام سے adjust کر جاتے ہیں کیونکہ ان کو over and over travel ہی کرتے رہتے ہیں پوری دنیا میں all the time اور ان کے لیے کوئی excuse بھی نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ ظاہرہ انٹرنیشنلی کھیل رہے ہیں دنیا بر میں ہر جگہ جاتے آتے ہیں تو میں موسم جو ہے weather جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے performance پر ہائل نہیں ہونا چاہیے بالکل weather performance پر ہائل نہیں ہونا چاہیے اس پر program میں time میں کم ہے جعوید خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ program کا احتتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاڑی ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب ظلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بار